موسیقی 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 محرومیاں ہیں ناانصافی ہے پھر تعلیم کا فقدان جوک کے تربیت کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہے اور بہت سے نفسیاتی امراض ہیں لائک ایک بندہ اگر کلینیکلی ڈپریسٹ ہے تو وہ اریٹیبل ہوگا وہ ریاکٹ کرے گا اسی طرح اس میں احساسے محرومی اور کمتری عام پپولیشن سے بہت زیادہ ہوگی اس کا سنسیٹیوٹی ریشو بہت ہائے ہوگا انٹرولرنس بہت ہوگی احساسے محرومی معاشرے کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے سر احساسے محروم میرا خیال ہے کہ ہر کوئی جب اپنے آپ کو رائٹ سمجھنا شروع کر دے اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ اس چیز پہ میرا حق ہے اور آپ اپنے فرائے سے بہت دور کہیں جی رہے ہوں اور حقوق کی باتیں کر رہے ہوں دوسروں کو رستہ دینے کی بجائے آپ اپنے رستے سیدھے کر رہے ہوں تو جب یہ نفسہ نفسی اور دوسرے کا احساس ختم ہوتا ہے تو پھر جو اچھا بلکل ڈاکس صاحب جو پڑے لکھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ریائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے سامنے ایک پروفیسر سلمان رفیق صاحب ایم ایو کالیج کے پروفیسر ایک چودہ سالہ منازمہ ان کے کر کام کرتی تھی فضا بطول اس کا نام تھا پانچ سال وہ کام کرتی رہی اس کے بعد یہ الزام تھا پروفیسر صاحب پر انہوں نے تشدد کیا اور جب بچی کی حالت غیر ہو گیا تو اسپتال میں داخل کرایا اور اس کے بعد وہ بچی جامبر نہ ہو سکی اس کا انتقال ہو گیا میڈیکل ریپورٹ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جنسی زیادتی کا بھی ان سے نشانہ بنایا گیا یہ سوچ ایک پروفیسر ہو کر کیوں میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ پروفیسر ہونا ہاں آپ کو کسی اخلاقی مرتبے پہ فائز نہیں کرتا ضروری نہیں ہے یعنی جو دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور وہ خود جو ہے وہ اس برائی کی طرف جا رہا ہے غلط کی طرف جا رہا ہے میں کسی انسان پہ مطلب اس حوالے سے کوئی وہ لیبل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھنا ہوں کہ ان میں اگر ایسے ریاکشن آئے ہیں تو ان کا بھی ہمیں تجلیہ کرنا چاہیے کہ وہ اس اخلاقی گرابٹ کا کیوں شکریہ خواتین کے بارے سے جو بات ہو رہی ہے میاں بی بی کی جھگڑوں کے بارے سے بات ہو رہی ہے پھر نوبر جا ہے وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے پھر بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں فیملی کورس کے اندر جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں کوئی ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہے کوئی باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کس قسم کے پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ جو خوز دور پر میاں بی بی کے جھگڑے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے وجوہات آپ کے نظرے کیا ہیں میں اسکروں جی کہ میاں بی بی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف ان تک محدود نہیں ہیں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں اگر ہم ڈیٹیل اسٹی میں جائیں تو وہ اکثر ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپس میں پیار نہیں ہے ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ نہیں ہے عزت نہیں ہے اور جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ذہنی امراض ان لوگوں میں بہت زیادہ ہیں جن کے گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ اس کا تدارک جو کیسے کیا جائے وہ یہ ہے کہ مرڈرز جیسے ہم نے مثال لی ہے تو اس میں سزا اور جزا تو اس ایک دیٹ پرٹیکلر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے ہے لیکن جب تک آپ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے ان عوامل کو ڈریس نہیں کریں گے یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا وہ عوامل کیا ہیں اگر گھر کی ہم مثال دے رہے ہیں میں ہم بیوے کی جھگڑوں کی مثال دے رہے ہیں تو کیا فاننشل میٹرز ہیں اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں میں ارز کروں ایک سمپل میس میچ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گیز نہ ویل دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہو وہ بھی برادری سسٹم کوئی اور وجہ کوئی مجبوری بنی ہو محبت کی شادیوں کے والد سے بھی آج کل آ رہے ہیں کچھ ہو گیا ہو ابھی پچھلے دن لاہور کا ہی باقی ہے غازی آباد کا علاقہ ہے جہاں پر پانچ ماہ ہوئے تھے شادی کو لڑکی کے بھائی نے پانچ ماہ بعد قتل کر دیا وہ تو اس نے غیرت نامی کسی چیز کے انڈر آ کے کیا ہو گا تو وہ ہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ انسانی جان کی اہمیت دیکھیں کیا ہو گئی ہے یہ ادم برداشت نہیں یہ تو ہمارے جو بالکل اخلاقیات ہیں اس کا جنازہ نکل گیا ہے نا کہ کہاں ایک کیڑی کو پیر تلے روندنا بھی آپ کے لئے لمحے فکریہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے رستے میں تو نہیں آئی میں اس کو کیوں روندوں تو یہاں دیکھیں زبا کیے جا رہے ہیں بلخصوص یود جس کے بارے سے بات ہوئی بنشہ کی عادی بھی ہو رہی ہے درس گاہوں کے اندر بڑے بڑی یونیورسٹیز کے اندر جس طرح سے لبرلزم اور سوشلسٹ معاشرے کا کونسپٹ سامنے آ رہا ہے پھر ایک آزاد معاشرہ جہاں پر مخلوط ایڈوکیشن بھی ہے اور ہر طرح کی گیترنگز بھی ہو رہی ہیں یورپ کی تقلید کر رہے ہیں لیکن ان کے اچھی باتوں کے ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں اس کے کیا افیکٹس ہیں ڈاک صاحب اس سے ہمارے معاشرے میں جو ذہنی بیماریاں ہیں ذہنی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں میں ارز کروں کہ مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی یہ سارا کچھ ایک کوسپیریسی کے تحت ہو رہے ہیں پتہ نہیں میری یہ سوچ آتی ہے مجھے کون کر رہے ہیں کوسپیریسی کون کر رہے ہیں میں ارز کروں نا اگر پرارٹی سیٹ کرتے ہیں سپوز آپ نے نشہ پکڑنا ہے آپ نے یہ ختم کرنا ہے ہمارے اتنے ری ایپ سینٹر ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس دس دس نمبر ہوتے ہیں ڈیلروں کے ہوم ڈیوری ہے پیزا کی طرح اگر آپ نے نشہ پکڑنا ہے آپ صرف ڈیٹا اکٹھا کریں ایک دن شہر میں جتنے ری ایپ سینٹر ہیں نشے والے وہ علاج کرا رہے ہیں انہی سے آپ کو اتنے کونٹیک مل جاتے ہیں کوئی نہیں کر رہا مطلب حکومت یہ ناکام ہیں عدارت سزائی دنوں میں ناکام ہیں میرا خیال اکارت کی نہیں ہے اسی طرح ایڈوکیشن ہے آپ سارا نصابی اس پہ بھی ایک پورا پروگرام کرنے سارے کا سارا سلیبس ریوائز ہونے والا ہے اس کو کیوں نہیں انہیں دیا جا رہا مدارس کے وقت سینزہ بہت لگائی جاتے ہیں لیکن جو درستگرد ہیں وہ سرکاری درگاؤں سے پرائیویٹ انسٹویشن سے بڑے بڑے ڈاکٹرز ایجینئرز وہ پکڑے جا رہے ہیں جو معاشرے کے در انتشار پہلا رہے ہیں وہ جو میڈم کہہ رہی تھی بلکل اس طرح اگر آپ کا دماغ اور دل سکون میں نہیں ہیں تو وہی بات ہے نا کہ وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے اور ڈپریشن میں جب آپ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے یہ کہتا ہے ڈپریشن کیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب انہوں نے بدلہ لینا ہے پورے معاشرے سے لینا ہے ریاستہ سے لینا ہے انتقام لینا ہے یہ ان کی ذہن میں بات آئی ہے اپریشن جو ہے نا ایک گلومی نیگٹیف ایک فیلنگ میں رہنے کا نام ہے اس میں آپ کی جو رئی سے ہی پاؤزیوٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے باس میں نہیں رہتی ختم ہو جاتی ہے آپ کا جو سوچنے سمجھنے اور برتنے کا انداز ہے وہ منفی ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ کو مارنے کی سوچ سکتے ہیں آپ کسی کو مارنے کی سوچ سکتے ہیں زندگی بیمانی ہو جاتی ہے اس کو پھر دوائی سے تریپی سے ٹریٹ کرنا اس سے ایک خاص انڈیویجیل کو بڑا ضروری ہے لیکن اصل میئر جو لینے والے ہیں وہ پریونٹیب میئر ہیں کہ ایسے افراد کو بیمار ہونے سے بچایا کیسے جائے کیسے بچایا جا سکتا ہے وہ اسی حوالے سے کہ جو معاشرتی آدم توازن ہے اس کو روکا جائے تربیت پر زور دیا جائے پروپر تعلیم جو تربیت کی آگے ہی دیتی ہے اگر ہم صرف وہ پیدا کر دیں تو آج مسائل ہمارے دینی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے سر تعلیم تو تعلیم ہے دینی ہو یا دنیاوی ہو دین بھی دنیا ہی سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے آپ نے کیسے رہنا ہے آپ نے ساتھ والے سے کیسے ملنا ہے ہم نے اس کو کوئی معفوق الفطرت چیز بنا لی ہے بسکلی کوڈ آف ایتھک سکھانے کا نام دین ہے اگر آپ نے رو نہیں سکھا اور آپ نے ٹریننگ پر ہی لڑتے رہنا ہے کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی نماز ایسے ٹریننگ اور اگر اس ٹریننگ کے سمراد نظر نہیں آ رہے آپ میں حلیمی نہیں آئی آپ میں برداشت نہیں آئی اسی وجہ سے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے داکس صاحب سے جو کہ ماہر نفسیات ان سے جانا چاہوں گا یہ کیا ہوتا ہے لوگ کیوں جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کسی کو جنات دکھائی دے رہے ہیں اور کوئی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا اللہ معاف کرے اس طرح کی جملے کفری جملے کہے جارہے ہیں بلکل میں ارز کروں یہ جہالت ہے ایک تو کسی چیز کا علم نہ ہونا لائک اگر ہمیں اویرنیس جیسے ہماری بیماری ہے شیزوفرینیہ سیکیارٹی کی بہت فیمس بیماری ہے اس میں مریض کو ایسے ایکسپیریانسز ہوتے ہیں اس کو ریل میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے ہم آپ بول رہے ہیں کمیونکیشن ہوتی ہے لوگ نظر آتے ہیں چیزیں نظر آ سکتی ہیں اب ایسا مریض اس معاشرے میں اگر کسی اور یہ عامل لوگوں کے اتھے چڑ جائے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے جیس پیہ سیب ایس آیا ہے اس کو کبھی دونیا دیں گے کبھی مارکٹ آئی کریں گے تو مطلب یہ لاعلمی ہے پھر وہ اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی لاؤس ہو جاتا ہے کسی کو کوئی ڈپریشن ہو جاتا ہے کوئی کمرے میں بند ہو جاتا ہے کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا حالانکہ وہ اس کے اپنے عامل ہیں اور یہ ایک تقدیر پہ اللہ پاک کی ربوبیت پہ ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے کہ آپ سمجھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رزق میں ضعفہ ہو جائے گا فلان چلے جائیں یہ لاٹری نکل جائے گی محبوب قدموں میں اب یہ دیکھیں اس طرح کی ناؤسر بازی چلے رہے ہیں نا معاشر کے اندر لکی نمبر آپ کو مل جائے گا آپ کا پناہ انام نکل آئے گا آپ کی جوب اچھی مل جائے گی آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر ہوگا آپ کا جو محبوب جا ہے وہ قدموں میں ہوگا مذہب اس طرح کی یہ دعوی کی جاتے ہیں صرف جالی لوگوں کے جانب سے یہ تو چلو تھوڑی پچیدہ بیماری ہے عام جو جھٹکے لگتے ہیں مرگی میں دورے پڑتے ہیں میرے پاس ایک بچہ آیا وہ بچارہ وہ کسی گاؤں کا تھا اس کو کسی بابے نے اسی طرح اس کو جھٹکے لگتے تھے تو اس نے کوئلوں پہ چلایا وہ کچھ دس سال کا بچہ تھا کوئلوں پہ چلا دیا جی میں اس کے جنے نکال رہا ہوں اس بچارے کو گہنگرین ہوگی دونوں ٹانگیں کارٹنی پڑی اب یہ ان دوروں جھٹکوں کی بات ہے جو کہ بڑے کامن ہیں اور دوائی دو تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو آج بھی لوگ چاہیا سیب، سراد، جادو پتب تو اس طرح کی زیادت بے شمار گاؤں دہار سے زیادہ آ رہے ہیں شہروں میں بھی شہروں میں بھی بے شمار ہماری سوسائٹی کے اندر تاویز، دھاگے، جادو، ٹونہ اب آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی بڑی گہری نگاہ بھی ہے ریسرچ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے جو پوست ہوتے ہیں چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹویٹر ہو یا اور دیگر جو میڈیمز ہیں سوشل میڈیا کے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کے اخلاباتیں کرے ہوتے ہیں ایک دوسرے اخلاب پوست آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک سائیکلوجی کی ایک ماہر نفسیات کے لیے ایک نئی چیز ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں میرا خیال ہے چیز اچھی بری جو ہے نا اس کے استعمال سے ہوتی سوشل میڈیا ایک بہت اچھا میڈیم ہے اس کو آپ پوزیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں نیگٹیولی بھی اب بہت سے جو افراد ہیں اس کو نیگٹیولی یوز کرتے ہیں اور اس سے منافرت پھیلتی ہے آپ نے جذبات کا بیزار کیا جاتا ہے اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے میرا خیال ہے چیک انڈ بیلنس اگر ہر چیز پہ ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ہوگا ایک خاص کورڈ آف ایتکس دیکھیں نا رول اگر آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں نا جیسے کسی عمارت میں آگ لگ جاتی ہے اب اگر پتہ لوگ کو اسکیپ کدھر ہے فائر ایگزٹ کدھر ہے وہ بڑے سلیکے سے ادھر سے ایگزٹ کر جائیں گے اب جہاں کسی نے سوچا ہی نہیں ہے اچانک جیسے ہمارے فلڈ آتے ہیں کوئی منجمنٹ نہیں ہے تو کیا ہڑ بھونگ ہوتی ہے اسی طرح ہمارے باقی معاشرتی روائیے ہیں اس میں بھی ہڑ بھونگ نظر آتی ہے کہ کوڈ آف ایتکس ڈیفائنڈ نہیں ہے اور جیسے بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ رٹ قائم نہیں ہے اگر ہم چیزوں کو ڈیفائن ہمارے سوزائیٹی میں ہو جائیں اور رٹ قائم ہو جائے اور ایک دوسرے کو لیبرٹی دیں وہ حمجہ صاحب نے کہا ہے نا محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا بے شک بلکل بہت شکریہ آپ کے آخری نوٹ پر ہم اس پروگرام کا بھی اختدام کرنے چاہیں گے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسانو لکھ صاحب محترم بلال غوری صاحب اور محترم آلیہ سارمبرنی صاحبہ آپ کراچی سوڈیوز میں درشیب فرما رہی ہیں آپ کا بھی شکریہ ساجد میر صاحب ہماری سے ٹیلفن لائن پر ہے ان کا بہت شکریہ